اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹ ایم ناسر جوید ملک فروم لیجرد انسٹیوٹ آف منیجمنٹ سائنسز ٹوڈے آور سیکس لیکچر ای 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 ڈی ٹوڈے آور ٹوپک ای نیجی سٹورڈ این ایلیکٹر فیلڈ ٹوڈے آور ٹوپک ای نیجی سٹورڈ این ایلیکٹر فیلڈ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی انجی ڈینسٹی کیا ہوتی ہے اور جو انجی سٹورڈ ہوتی ہے کپیسٹر کے اندر وہ ان دی فارم آف الیکٹر فیلڈ سٹورڈ ہوتی ہے تو انجی ڈینسٹی دیکھ لیتے ہیں ڈیفائن کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے انجی سٹورڈ ہوتی ہے الیکٹر فیلڈ کے اندر کپیسٹر کے اندر الیکٹر انجی ڈینسٹی الیکٹر انجی سٹورڈ پار یونٹ والیم آف الیکٹر فیلڈ اس کا اور انجی ڈینسٹی کہ ہمارے پاس جو الیکٹرک انرجی ہوتی ہے اگر اس کو پار یونٹ والیم اگر ہم لے لیں تو اس کے پاس ہمارے پاس کیا کہلائے گی کہ وہ انرجی تینسٹی ہے اب ایکسپلینیشن میں کیا ہے کہ جب ہم ہمارے پاس دو چارجز ہوں وہ انفینائیڈ ڈیسٹنس پر پڑے ہوں تو ان کے درمیان جو میوچل انفلوائنس ہوتی ہے یا ایک دوسرے کے اوپر جو الیکٹرک فیلڈ ہوتی ہے پوٹینشل ان کی انرجی ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے زیرو کیوں زیرو ہوتی ہے کیونکہ وہ دونوں چارجز انفینائیڈ ڈیسٹنس پر پڑے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتے جس کی وجہ سے ان کی جو پوٹینشل انرجی ہوتی ہے کانفیگریشن کی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے زیرو ہوتی ہے اگر ہم ان دو چارجز کو انفینائیڈ ڈیسٹنس سے فینائیڈ ڈیسٹنس تک لے کے آتے ہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے ورک ہمیں کرنا پڑتا ہے وہی ورک سٹور ہو جاتا ہے ان دی فارم آف الیکٹک فیلڈ اور یہ ورک کیسے کیا جاتا ہے اگر ہم پڑھ رہے ہیں انرجی سٹورڈ ان الیکٹک فیلڈ تو کپیسٹر جو ہے اس کے اندر جو انرجی سٹورڈ ہوتی ہے وہ الیکٹک فیلڈ کی فارم میں سٹور ہوتی ہے اب یہ ورک کرتی کون ہے یہ ورک بیٹری پرفارم کرتی ہے جو دو پلیٹس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہے بیٹری کیا کرتی ہے چارجز کو سرکولیٹ کرواتی ہے موو کرواتی ہے اور بیٹری کی جو کیمیکل انرجی ہوتی ہے وہ کس میں کنوارٹ ہوتی ہے ورکڈن میں اور چارجز کیا کرتے ہیں موو کرتے ہیں اگر ان دو چارجز کو ہم قریب لے کے آتے ہیں فینائٹ ڈسٹنس تک لے کے آتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے ہمارے پاس کہ بیٹری کو کچھ کیا کرنا پڑتا ہے ورک کرنا پڑتا ہے جب کپیسٹر چارج ہو جاتا ہے الیکٹرانز آر ٹرانسفرڈ فرم ون پلیٹ ٹو ادھر پلیٹ کہ جب الیکٹرانز کیا ہوتا ہے جب کپیسٹر چارج ہوتا ہے تو الیکٹرانز ون پلیٹ سے دوسری پلیٹ تک کیا ہو جاتے ہیں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں تو وہ کون ٹرانسفر کرتا ہے وہ جو بیٹری کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے ورک ڈن کرتی ہے ان کو ٹرانسفر کرنے میں بیٹری کا کام یہ ہی ہوتا ہے چارجز کو سرکولیٹ کروانا ورک ڈن کر کے ان دس ٹرانسفر آف الیکٹرانز ورک از ڈن آن دم ایٹ ایکسپنس آف کیمیکل انرجی آف تا بیٹری بیٹری کی جو کیمیکل انرجی ہوتی ہے اس کے ایکسپنس اس کے یوزے سے ہی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو الیکٹرانز ہوتے ہیں وہ ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ میں ٹرانسفر ہوتے ہیں تو اس طریقے سے کپیسٹر کے انر انرجی کیا ہوتی ہے سٹور ہوتی ہے یہ ہم نے پڑھا ہے اس کرتے ہی کیسے ہوتی ہے ہم ہم اس کے لئے فارمولا کیا ہوتا ہے ہمارے پاس جو ورک ڈن ہم کرتے ہیں ہم نو دیکھر رانسفر انرجی بھی ایک پلیٹ کو ایٹر ہے تو موٹنشل دیفرنس بھی بھی ایک پلیٹ ہمارے پاس جو انرجی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کرتے ہیں ورک ڈن جو ہم کرتے ہیں وہ ورک ڈن کس کے اس کا فارمولا کیا ہوتا ہے چارج پر یونٹ کہ جو آپ کے پاس ورک ڈن ہے چارج پر یونٹ آپ ورک ڈن کرتے ہیں ڈی کیو جو ہے اس کے لئے ہمارا فارمولا یہ ہے یہ ہم فارمولا یوز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس پوٹینشل کیا ہوتا ہے ورک ڈن پر یونٹ یار کہ اگر اس ایکویشن کو دیکھیں آپ سٹارٹ سے تو آپ کے پاس پوٹینشل جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے و ورک ڈن ہے اور کیو آپ کے پاس چارج ہے یہاں سے اگر آپ ورک ڈن کلکولیٹ کرنا ہے یہ وہ پوٹینشل ہے یہ وہ چارجز ہیں جن کو کیا کرتی ہے بیٹری موو کرواتی ہے ٹرانسفر کرتی ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ورک ڈن ہے جو بیٹری کو کرنا پڑتا ہے تو یہاں سے اس فارمولے میں دیکھیں ورک ڈن is equal to دی دی ویو اس equal to پوٹینشل ڈی کیو دیس ورک سپلائیڈ بی کیمیکل انرڈی آف ویٹری اپیرز ایس چینج ان الیکٹرک پوٹینشل ڈی یو ڈی یو ہمارے پاس کیا ہے چینج ان پوٹینشل ہے آف نیو چارج کنفیگریشن سو ہمارے پاس جو ڈی ویو ہے یہاں سے اس کو ریپلیس کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس ڈی یو ریپلیس کر دیا اور وی ڈی کیو یہ آپ کے پاس as it لکھ دی ہے اس طرح capacitance فارمولے سے ہمارے پاس کیا ہوتا ہے c is equal to q e q is equal to c v ہوتا ہے اور اگر ہم potential کی value نکالنا چاہتے ہیں تو v is ہمارے پاس کیا جائے گا q over c آ جائے گا تو اس equations کے اندر ہم کیا کر دیں گے v کی value put کر دیں گے d u کے اندر اس equation کے اندر تو یہاں پہ ہم نے value place کی ہے تو ہمارے پاس آ جاتی ہے d u is equal to 1 over q d q اب اس کو ہم integrate کریں گے both side پہ اس equations کو ہم نے integrate کیا both side کے اوپر integration d u is equal to 1 over c 0 سے آپ کے پاس کیا ہے q limit اور q into d q اب یہاں پہ ہمارے پاس 1 over c constant تھا اس کو ہم نے باہر نکالے اب change کیا ہوگا charge change ہوگا 0 سے q تک value جاتی ہے تو جب اس کو ہم integrate کرتے ہیں تو ہمارے پاس equation یہ آ جاتی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے upper limit minus lower limit جب upper limit put کرتے ہیں تو ہمارا answer آتا ہے u is equal to q square over 2c یہاں پہ جو energy ہے ہمارے پاس جو store ہوئی ہے وہ کس کے اندر q square over 2c یہ بھی ہمارے پاس energy کی equation ہے یہاں پہ depend کر رہی ہے تو change in potential energy ہے q square over 2c یہاں پہ capacitance اور charge کے اوپر کر رہی ہے یہاں پہ q is equal to ہمارے پاس cv ہوتا ہے اس equation کے اندر اگر q کی value پورٹ کریں تو ہمارے پاس u is equal to 1 over 1 over 2c q کی value ہمارے پاس کیا ہے cv اوپر square ہے تو یہاں ان دونوں values کا square آ جائے گا اور ہمارے پاس یہ equation آ جاتی ہے کہ جو potential energy ہے وہ ہمارے پاس save ہوئی ہے وہ stored ہوئی ہے اس کے اندر cv square تو اب اس کے ساتھ یہاں ہمارے پاس یہ بھی energy کی equation ہے کہ جب capacitor اپنی capacitance اور voltage cv square half cv square یہ بھی ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے equations آ جاتی ہے کس کی energy جو capacitor کے اندر store ہوتی ہے for parallel plate capacitor کے لیے ہمارے پاس c کیا ہوتی ہے capacitance epsilon not a over d یہ ہمارے پاس جو capacitance ہے یہ parallel plate capacitor کے لیے اگر آپ use کر رہے ہیں parallel plate capacitor تو اس میں potential کیا ہوتا ہے آپ کے پاس v is equal to ed ہوتا ہے e ہمارے پاس electric field ہے اور d ہمارے پاس کیا ہے جو separation ہے between the plates تو ہم نے c اور v کی value اس equations میں put کی ہے equation number two میں یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ تو ہمارے پاس یہ ایک equation بن گئی ہے u is equal to one over two epsilon not a over d e square d square یہاں پہ یہاں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے کہ half u is equal to half epsilon e square a d اب ہمارے پاس start میں جو ہم نے energy density define کی تھی وہ ہمارے پاس کیا ہوتی ہے energy per unit volume تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو a d آیا ہے a d area zerable length یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے volume جب area zerable length آ جائے تو یہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے volume تو volume جو ہوتا ہے ہمارے پاس وہ ہم نے divide کیا ہے تو a d سے a d کیا ہو جائے گا ہمارے پاس یہاں سے cancel ہو جائے گا تو باقی جو ہمارے پاس چیز رہتی ہے وہ ایکویشن آ جاتی ہے u is equal to half epsilon not e square تو e ہمارے پاس کیا ہے electric field ہے تو یہاں سے epsilon not permittivity of free space ہے جو کہ constant ہے تو یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے ہمارے پاس کہ یہ ایکویشن یہ بتاتی ہے کہ جو ہماری energy ہے وہ کس کے اندر store ہوئی ہے in the form of electric field e کی form میں یہی ہم نے ثابت کرنا تھا very very important یہ long question ہے کہ most important question ہے کہ energy stored in electric field یا energy stored in a capacitor اس کے لئے آپ equation derive next ہمارے پاس آ جاتا ہے dielectric and gausla dielectric and gausla میں کیا ہے کہ ہم gausla کو dielectric کے لئے ہاتھ سے دیکھیں گے اور without dielectric کے لئے ہاتھ سے بھی ہم نے دیکھنا ہے consider a parallel plate capacitor both with and without dielectric کہ ہم parallel plate capacitor ایسے لیں گے ایک میں کیا ہوگا کہ آپ کے پاس ہم dielectric place نہیں کریں گے اور دوسرے کے اندر ہم کیا کر دیں گے یہاں پہ dielectric place کر دیں گے ایسے تو پہلے ہم دیکھتے ہیں without dielectric when no dielectric is present between the plates then gausla is گا پھر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے integral اس کو epsilon not کو آپ ادھر بھی لے کے آ سکتے ہیں تو integral e vector dot d a vector is equal to q over epsilon not ایسے بھلٹ سکتے ہیں تو جب کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہمارے پاس تو area اور e آپس میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ جو angle ہے وہ zero degree ہوگا کہ electric field اور جو vector area ہے وہ ہمارے پاس same direction میں ہے تو angle zero کا zero آ جاتا ہے اس کو ہم کیا کریں گے integration سے derivative cancel ہوتا ہے تو ہمارے پاس یہ equation بن جاتی ہے e not epsilon not a q a is equal to q یہاں پہ e not کیا ہے جب آپ نے dielectric place نہیں کیا یہ not ہے for air space کے لئے کہ آپ کے پاس vacuum ہے آپ نے vacuum place کیا تو یہاں سے جب vacuum place کیا تو اس وقت اگر electric field نکال نہ چاہیں وہ آپ کے پاس آجاتی ہے e not is equal to q over epsilon not a یہ equation ہمارے پاس بن گئی ہے اس equation کو remember کرنا اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم dielectric place کر دیتے ہیں when dielectric is placed between the plate of capacitor then a polarized surface charge q is induced at the surface of dielectric facing اب آپ کے پاس ایسے یہ دو plates ہیں اس کے اوپ positive charge ہے اس کے اوپ negative charge اب جیسے آپ نے dielectric place کیا تو اس side پہ positive charge ہے اس side پہ اندر کی طرف یہ negative charge ہے تو dielectric کے جو atoms ہیں وہ slightly tilt ہو جاتے ہیں جو positive new class ہوتا ہے وہ negative plate کی طرف چلا جاتا ہے اور جو electrons ہوتے ہیں وہ کس کی طرف چلے جاتے ہیں آپ کے پاس positive plate کی طرف یہ polarisation کا process ہو ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس no imagine a rectangular shape Gaussian surface enclosing charge positive plate and negative یہ آپ کو بتا دی ہے میں نے یہاں پہ اب یہ ہوتا ہے کہ dielectric surface ہم کیا کر رہے ہیں dielectric ہم نے place کی ہے surface of adjacent to plate net charge enclosed by Gaussian surface کیا ہوتا ہے net charge positive ہوتا اور دوسرا کیا ہوتا ہے negative ہوتا ہے تو دونوں کا difference ہم نے لیا ہے so gas line case of dielectric ہمارے پاس جو charge ہے وہ یہ آجاتا ہے epsilon not integral electric field d a is equal to q minus q not q prime بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں تو یہاں سے integration سے derivative cancel اور ہمارے پاس آجاتا ہے کو بوت سائیڈ کے اوپر ڈیوائیڈ کر دیا تو ہمارے پاس یہ equation 3 آگئی ہے جب equation 3 آئی ہے ہمارے پاس also dielectric reduce electric field یہ ہے کہ جب ہم dielectric medium place کرتے ہیں تو اس وقت electric field reduce ہو جاتے کیوں کیونکہ external electric field اور polarization کی وجہ سے electric field ہوتی ہے وہ also dielectric reduce electric field by the factor k so by equation 1 e is equal to epsilon not e آپ کے پاس not over k یہاں پہ ہمارے پاس e not کی previous جو ہے یہ وال equations e not کی value ہم یہ place کریں گے اس کے اندر تو ہمارے پاس ایک equation e کی آگئی q over k e epsilon not a اسی کو ہم کی put کریں گے اسی کو ہم اس equation کے اندر put کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہ equation بن جاتی ہے q over ke epsilon not a is equal to q over epsilon not a minus q prime over epsilon not a یہ والی qui is اور یہاں سے ہم کیا لے لیتے ہیں common لے لیتے ہیں epsilon not a سے epsilon not a both side پہ cancel ہو جاتا ہے اور q ہم common لیا تو ہمارے پاس آجاتا q prime کو side پہ رہنے دیئے ہم نے دوسری side پہ لے کے گئے اور اس کو لے کے آئے تو ہمارے پاس ایک equation بن گیا q پرائیم is equal to q one minus one over k k ہمارے پاس کیا ہے dielectric constant ہے جو کہ ہمارے پاس k e is equal to ہوتا ہے پریویس لیکچر کے اندر بھی ہم نے discuss کی ہے c medium over آپ کے پاس کیا جاتا ہے c vacuum آجاتا ہے اب یہی value ہم نے کیا کرنی ہے q prime کی place کی ہے گازلا کے اندر epsilon not integral e vector dot e vector is equal to q minus q one minus one over k اور ہمارے پاس یہ equation بن جاتی q کو ہم نے multiply کر دیا اندر جب multiply کی ہے تو ہمارے پاس کچھ equation یہ بن جاتی ہے کہ آپ کے پاس آجاتا کو ہم اس side پہ لے کے آئے ہیں یہ charge اس charge سے cancel ہو جائے گا یہ والا charge رہے گا کہ کو اس side پہ لے کے ہیں تو ہمارے پاس equation بن گئی ہے یہ کیا ہے یہ وہ relation ہے جو die electric اور gauze la کو explain لین کرتا ہے کہ die electric یہ factor involve اور باقی آپ کے پاس gauze la ہے یہ ہے gauze la کی mathematical form in die electric کے اندر gauze la in die electric in case of gauze la in die electric have having die electric constant k ہم نے previous equation بنائی تھی یہ والی the flux phi is calculating with the value of electric field as یہ ہمارے پاس کیا ہے جو previous gauze la ہے mathematical form ہوئی ہم نے لی ہوئی ہے یہ کس چیز کے ایک والا ہے ہمارے پاس یہ flux کے ایک لے flux ہمارے پاس کیا ہوتا ہے گauze la کے مطابق یہ ہوتا ہے نا آپ کے پاس q over epsilon not تو جو پیچھے والی ابھی ہم نے ایکویشن ڈرائیو کی ہے اسی سے یہ ہم نے flux کے ایکوال لکھ دی ہے it is true because electric field is reduced in die electric جیسے ہم die electric place کرتے ہیں electric field میں نے کہا کہ produce ہو جاتی ہے کیوں کیوں کیونکہ external or polarized electric field دونوں opposite ہوتی ہیں thus electric field k e in die electric becomes equal to die electric field e epsilon not when no die electric is present also k e is taken inside the integral because in general it may not be constant in general may be general agar بات کی جائے تو پھر یہ constant نہیں ہے this the charge q contained with the within is taken to be free charge only induced charge q prime is committed from right side of equation تو پھر ہمارے پاس یہ آجاتا ہے یہ charge ہے جو ہم کیا کہ سکتے ہیں calculate کر سکتے ہیں اب اس میں یہ آجاتا ہے ہمارے پاس کہ اس equation کے اندر بھی یہ دیکھیں آپ کے پاس کیا ہے epsilon not permittivity ہے اس کو اگر ادھر لے کر دیں تو ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے اگر epsilon not ادھر ہم divide کر دیں تو یہ ہمارے پاس کس کے اقوال ہو جاتا ہے فلکس کے اقوال ہو جاتا ہے جو ہم کہہ رہتے جنرل بات کر دیں جب جنرل بات کرتے تو ہمارے پاس یہ بن جاتا جنرل کونسٹنٹ بکار ایٹ ہے بین ٹیکن اینٹو اکاؤنٹ بائی دا ان پروڈکشن آف فیکٹر کے ہی ان لیفٹ ہینڈ سائیڈ آف تا آباو ایکویشن کہ ہم نے جو آباو ایکویشن ہے اس کی لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں ہم نے کیا کی ہے یہ والی چیز پلیس کر دی ہے اور یہ تھا ہمارے پاس گاز لائن ڈائی الیکٹک کے ہم نے دیکھا انرجی سٹور دینا کپیسٹر دیکھی کہ الیکٹک فیل کی فارم میں سٹور ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس باقی بھی جو چیزیں تھی ہم نے ڈسکس کی اور ان کو ہم نے دیکھا ہے اسلام علیکم